کوٹ ادو میں وزیر مملکت ایمن ایمیہ شبیر علی قریشی نے نور شاہ کی عوام کا درینا مطالبہ پورا کرتے ہوئے چونسٹھ والی پول سے نور شاہ تک کارپٹ روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا راہیل خان کرپو کوٹ ادو وزیر مملکت ایمن ایمیہ شبیر علی قریشی نے نور شاہ کی عوام کا درینا مطالبہ پورا کرتے ہوئے چونسٹھ والی پول سے نور شاہ تک کارپٹ روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا اس روڈ پر گیارہ کروڑ چھبیس لاکھ روپے کی لاغت آئے گی اور یہ روڈ کوٹ ادو شہر کو ملتان سے جھوڑتا ہے اور کئی سالوں سے ناقابل سفر تھا یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا جس کی وجہ سے سفر کرنے والوں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے یہ سفر طویل لمبا تھا لیکن اس روڈ کے بننے کے بعد اب یہ سفر کوٹ ادو شہر سے ملتان صرف پنتالیس منٹ میں تیہ کیا جا سکے گا سردار عثمان بزدار کی قیادت میں بدل رہا ہے اور میں میری بھی پوری کوشش ہوگی عوام مسائل کو حل کر کے اپنی پارٹی میں اہم کردار ادا کر سکوں کیامرا ٹیم کیامرا راہیل خان سیٹی ایس ڈی نیوز کوٹ ادو